بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام محترم و محتشم قابل احترام زیوکار دوستو السلام علیکم آج میں یہ ایک پودینہ لگانے کا آپ کو طریقہ بتاؤں گا کیونکہ بہت ساری میری بہنیں جو میرے لئے بہت قابل احترام ہیں ان کے بہت سارے کمنس آئے ہیں کہ ہم پودینہ لگاتے ہیں تو گروہ نہیں کرتا تو میں آج اس کو تفصیل سے جو ہے نا آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں سے آپ نے کاٹنا ہے پودینہ وہ اور کہاں سے آپ نے اس کے نوڈ کو زمین کے اندر یعنی کے مٹی میں دبانا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس بوتل کے اندر یہ سارا بوتلوں میں پانی پانی کے اندر ہائیڈرو پانک طریقے سے میں نے گروہ کیا ہوا ہے تو یہ میں لگا رہا ہوں تو آپ یہ دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو مزہ ہے گا اور ویڈیو کو اند تک دیکھیں گے سکپ نہ کیجئے گا تو میں آج آپ کو پودینہ لگانے کا آسان طریقہ بتاؤں گا یہ ساری جتنی بھی بوتلیں اس میں ساری میں میں پودینہ لگاؤں گا اور یہ نیچے بھی بوتلوں میں پودینہ لگا ہوا تو یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کتنا فریش اور کتنا زبردہ سے یہ دیکھیں جی بلکل نوڈ کے قریب سے آپ نے کومپل لینی ہے اور یہ جو نیچے اس کے پتے ہیں اس کو ریموو کر دینا اوپر ٹاپر پہ آپ نے جو ہے نا وہ پتے رہنے دینا دو نوڈ جو ہے نا وہ اس طرح مٹی کے اندر آپ نے دبا دینی ہے مٹی آپ کی گلی ہونی چاہیے یعنی کہ اگر آپ پودینہ لگا رہے ہیں کومپل لگا رہے ہیں کیونکہ برسات کا موسم ہے یہ دیکھیں جی اس طرح آپ نے بلکل نازوک جو کومپل ہوتی اوپر صرف اس کو ٹرم کرنا توڑنا ہے اور جب اس کو آپ توڑ لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے مٹی کے اندر لگانا ہے اور مٹی آپ کی جو ہے نا وہ بلکل گلی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے جو کرنا ہے کہ آپ نے ان کو سائے میں رکھنا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو بلکل قریب سے دکھا رہا ہوں ہر بہن کو ہر بھائی کو میرے قابل احترام جو بھی میرے دوست احباب سجن مٹر بیلی جو بھی دیکھ رہے ہیں جن کا پودینہ گروہ نہیں کرتا ان کو میں یہ طریقہ افدار ہوں یہ دیکھیں میں بار بار ایک ہاتھ سے کیمرہ میں نے پکڑا ہوا اور ایک ہاتھ سے میں یہ ٹرم کر رہا ہوں یہ نازو کومپل اوپر کی ہیڈ جو جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ نے لینا اور اس طرح آپ نے بوتل کے اندر یا گملے کے اندر لگانا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پانی دے دینا ہے تو ناظرین کرام آپ نے جب پودینہ لگانا ہے اس کو پھر سائے میں رکھنا ہے آپ نے تقریباً اس کو دس سے پندرہ دن سائے میں رکھنا ہے جہاں پہ فارٹی پرسنٹ دھوپ آتی ہو وہاں پہ رکھ دیں گے تو بہت اچھا ہوگا یعنی کہ سائے ایسا ہونا چاہیے کہ دھوپ چھاؤں ہونی چاہیے یا آپ سائے میں بھی رکھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ دس دن کے اندر آپ کا پودینہ جو ہے روٹس بنا جائے گا تو یہ دیکھیں یہ سارا میرا جتنا بھی پودینہ لگا ہوا ہے میں آپ کو بار بار اس لیے دکھا رہا ہوں ہیڈ توڑتے ہوئے کہ آپ کو کنفیوزن نہ ہو اور آپ کا پودینہ ہنڈر پرسنٹ گرو کرے اور یہ جتنا بھی میرے پاس یہ باٹلہ اوپر میں نے لگائی ہوئیں اس سب میں میں پودینہ گرو کرنے جا رہا ہوں اور اس کی ایک ویڈیو جب یہ سارا گرو کر جائے گا بوتلیں بھر جائیں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گا تو ہر بوتل کے اندر تین ہیڈ میں نے لگا دیئے اور پھر اس کا ایک ویڈیو جب انشاءاللہ یہ سارے بوتلیں میری پودینے سے بھر جائیں گے پھر میں آپ کو ایک اس کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا ابھی تو میں نے آپ کو یہ صرف جسٹ طریقہ کار جو ہے نا پودینہ لگانے کا وہ سمجھا رہا ہوں وہ دکھا رہا ہوں تو امید ہے کہ آپ اسی طریقے سے پودینہ لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا سارا پودینہ جو ہے وہ گرو کر جائے گا کوئی بھی آپ کا پودا نہیں مرے گا اور اس تھنڈے موسم میں یعنی کہ برسات کے موسم میں جیسے بارشیں پڑھ رہی ہیں اوپن رہ کے آپ لگا دیں تو اوپن بھی آپ کا چل جائے گا کیونکہ سایا ہے اور بارش ہے اور ہوا میں تھنڈک ہے تو اس لیے پودینہ آپ کا انہی مطلب اسی طرح سٹینڈ کر جائے گا کوئی مرجانے کی اس کو وہ نہیں ہوگی ہے دیکھیں میں نے لگا دیا ہے تو انشاءاللہ یہ مرجائے گا بھی نہیں اور اسی طرح یہ پودینہ ہمارا چل جائے گا تو میرے قابل احترام دوستو آپ نے اگر پودینہ لگانا ہے تو اس کے ہیڈ کٹنگ آپ لگائیں بزار سے لے کے لگا لیں یہ دیکھیں یہ میں جتنا بھی پودینہ میں نے لگایا ہوئے یہ سارا بوتلوں میں لگا ہوا ہے نیچے تو اوپر بھی میں نے بوتلوں میں لگا دیا ہے تو آپ بھی اس طریقے سے آپ بہت اچھا پودینہ گرو کر سکتے ہیں اور یہ سارا میں اس طرح پودینہ لگا کے تیار کرتا ہوں اور یقین جانے کہ اتنا زیادہ پودینہ میری چھت پہ ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں لیکن میں آپ کو جسٹ اسی لیے سمجھاتا ہوں دکھاتا ہوں کہ آپ کو بھی ایک اس طریقے کا جو ہے نا جس طریقے سے میں نے لگایا ہے اسی طریقے سے دیکھیں نوڑ جہاں پہ پتے نکلتے ہیں اس کو ہم نوڑ کہتے ہیں وہاں سے تھوڑا سا نیچے سے آپ نے اس کو ٹرم کرنا ہے اگر زیادہ آپ نے اس کی شاخ لگا دی اور نوڑ نہ ہوا تو وہ وہاں سے گل جائے گا تو نوڑ کے قریب سے ہی جڑے نکلتی ہیں تو کومپل لگائیں گے برسات کے موسم میں تو آپ کی ہنڈر پرسنٹ گرو کرے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی کی ہوگی اگر آپ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر اور کمنز ضرور کر دیجئے گا کیونکہ یہی ہمارے لیے آپ کی محبتیں اور آپ کا پیار ہوتا ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو امامداری سے خلوص نیت سے جو میرے پاس ہے میں آپ کو سکھا دوں اور بتا دوں تو نظرین اکرام وہی بات ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا محبتوں برہ سفر جاری ہو سارے انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی تو پوچھ لیجئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ